نمشکار دوستو میں آقا ہوشتو دوستو اکران تجوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آر اینڈ شوٹس میں جس میں حملے کیا تھے دربتی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں ایک نیا دن اور کچھ نئی خبریں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ ایچ ایل کے دورہ بنائے جا رہے ڈیولپ کیے جا رہے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کی طرف سے آ رہی ہے آج اس نے سفلتا پوروک ائر ٹو ائر مسائل دا گی اور وہ اپنے ٹارگٹ پہ بلکل سٹیکتہ سے مار کی اور ائر ٹیسٹ چاندھیپور اڑیسا میں کیا گیا ایچ ایل کے دورہ کروایا گیا اس کے علاوہ ٹیسٹ پائلٹ بھی تھے انڈین ائر فورس کے اور ایچ ایل کے فلائٹ ٹیسٹ انجینئر بھی تھے اور سبھی کی موجودگی میں اس ٹرائل کو کیا گیا اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت میں کسی ہیلیکاپٹر کے دورہ اس پرکار کا ائر ٹو ائر ٹارگٹ نسٹ کیا گیا ہے آپ کو میں بتا دو اس لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر میں بیس ایم ایم ٹرٹ گن لگی ہوئی ہے ستر ایم ایم راکٹ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس پرکار کی مسائل فائر کرنے کی چھمتہ بھی ہے ستر ایم ایم راکٹ کا اس سے پہلے ٹرائل ہو چکا ہے فائرنگ کا پچھلے ہی سال اس پرکار کے ٹرائل ہوئے اور ہر ٹرائل اس ہیلیکاپٹر کا پورا ہو چکا ہے پر کیول ائر ٹو ائر مسائل فائر کرنے کا کیپیبلیٹی کا ٹرائل رہ گیا تھا جو کہ اب کمپلیٹ کر لیا گیا ہے ایچ ایل کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا ایسا ہیلیکاپٹر ہے یا ایک لوتا ہیلیکاپٹر ہے جو کہ سیاہ چین جیسی اوچھے ستھان پہ بھی اپنے دسمنوں سے لڑائی کر سکتا ہے وہاں بھی اپنی پون چھمتا سے آپریٹ ہو سکتا ہے ایچ ایل نے اپنی پریس وگیپتی میں یہ بھی کہا کہ دیفنس ایکشیشن کاؤنسل نے آلریڈی پندرہ اس پرکار کے لسی ایچ یعنی کی لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر کا آرڈر دے دیا ہے جس میں سے دس انڈین ایر فورس کو جائیں گے اور پانچ انڈین آرمی کو جائیں گے اس ہیلیکاپٹر کا ڈیبلپمنٹ روٹری ونگ ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر ایچ ایل کے دوارہ کیا گیا ہے اور یہ انڈین ایر فورس کی سب ہی آوشکتاؤں کو پوری طرح سے پورا کرتا ہے اور اس کی کیپیبلیٹی کہی جارہی ہے کہ اس کے کلاس میں سب سے بہتر ہے تو ایک بہت بڑی خبر اور ایک پوسٹیو خبر ایچ ایل کے اور ایچ ایل کے سینٹسٹ اور کرمچاریوں کی اور سے اپنی اگلی خبر کی بات کریں تو نیشنل ہیرارڈ کے حوالے سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھارت کو ایک وارننگ دی ہے کہ بورڈر ایریا میں جو چائنہ سے لگنے والا بورڈر ہے جہاں پر لے لدہ کا بورڈر کہا جا رہا ہے وہاں پر جو ہمارے ٹروپس ہیں وہ چائنیز موبائل نیٹورک کا استعمال کر رہے ہیں اس اگبار کے مطابق بھارت کا اس بورڈر چھیتر میں نیٹورک کوریج اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے یہاں کے جوان اپنے فیملی سے بات کرنے کے لیے چائنہ کے موبائل نیٹورک میں مینولی سوچ کر جاتے ہیں اپنے موبائل کے مادہم سے جس سے کہ چائنہ ہماری ساری جانکاری لے سکتا ہے ہمارے جوانوں کے مادہم سے اور ان کے بات کرنے سے ان کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے پوسٹ پر کتنے جوان وہاں پر موجود ہیں اگبار کے مطابق ایئر ٹیل نے چائنہ کی کمپنی چائنہ ٹیلیکوم کے ساتھ ایک قرار کیا ہوا ہے جس میں کہ وہ چائنہ کے تاور سے بھارتیوں کو موبائل نیٹورک کی صوبیتہ دیتا ہے اس لیے جب وہاں کے جوان اس پرکار کی مینول سوچنگ کرتے ہیں تو ان کو ایئر ٹیل چائنہ لکھ کر آتا ہے اور وہ اس پر سوچ کر کے اس سے اپنے پریوار والوں سے آسانی سے بات کر پاتے ہیں وہاں کے جوانوں کا خود بھی یہ ماننا ہے کہ یہ سیکیور نہیں ہے پر اپنے پری ایجنوں سے بات کرنے کے لئے انہیں کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا ان کو نیٹورک نہیں ملتا تو وہ کچھ اسی پرکار کے نیٹورک کا استعمال کر لیتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے چائنہ اس پرکار کے چھتروں میں وائی فائی ہاتھ سپورٹ بھی لگا دے جس سے کی آکرشت ہو کے ہمارے انڈیا کے ٹروپس اس انٹرنیٹ کا استعمال کر لیں اور ان کی موبائل کی جتنی جانکاری ہے بھارت کی جتنی جانکاری ہو سکتی ہے وہ اس وائی فائی نیٹورک کے مادہم سے وائی فائی ہاتھ سپورٹ کے مادہم سے چائنہ کے ہاتھ میں لگ سکتی ہے آپ کو بتا ہوگا کہ بھارت میں ہونے والے سائیبر اٹیک میں سے لگ بگ 35% چائنہ کے دوارے اٹیک کیا جاتا ہے تو اس پرکار کی چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو اس کی سمبھاؤنا اور زیادہ بڑھتی ہی رہے گی اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے گگنیاں سپیس مشن کی جو کہ دو ہزار بائیس میں انتیم ڈیٹ اس کی رکھی گئی ہے پر اسرو کا کہنا ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہی وہ اس کو سٹارٹ کر لیں گے یا کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ جانتے ہی ہوں گے جو ایسٹرنوٹ اس میں جانے والے ہیں وہ انڈین ائر فورس کی طرف سے ہی دیے جائیں گے انہی میں سے کچھ دس پائیلٹوں کو ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ دی جائے اور ان میں سے لگ بھگ تین لوگوں کو تین اس پرکار کے پائیلٹوں کو جو کہ اچھا پرفومنس کریں گے ان کو اسپیس میں بھیجا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اسرو کے دوارہ انڈین ائر فورس میں ایک پرستاؤ پینڈنگ ہے فارمل پرستاؤ ہے جو کہ اسرو نے انڈین ائر فورس کو بھیجا ہے اور انڈین ائر فورس کے ساتھ اسرو باتچیت میں لگا ہوا ہے کہ کچھ اس پرکار کے پائلٹوں کو آڈنٹیفائی کیا جائے جن کو فردر ٹریننگ دی جائے اور اس کے بعد جو ایسے پائلٹ نکل کر سامنے آتے ہیں جن کو اس پیس میں بھیجا جا سکتا ہے پھر ان کو ایسٹرونوڈ بنا کے یا گگن نوڈ بنا کے بھارت کی طرف سے بھیجا جائے گا تو یہ جو گگن نوڈ کی خوج ہے وہ اس سال کمپلیٹ ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے اس رو کا ایسا کہنا ہے کچھ خبروں میں یہ بھی نکل کر آیا تھا کہ مہیلہ ایسٹرونوڈ بھی اس پروجیکٹ کے لئے بھیجی جائیں گی اس مشن کے لئے بھیجی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ جو پائلٹ انڈین ایر فورس میں کام کر رہے ہیں جو مہیلہ پائلٹ کام کر رہی ہیں ان کے نام بھی انڈین ایر فورس کی طرف سے دیے جائیں اور سبھی لوگ کو ٹریننگ دی جائے گی رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے گا تو جو ہمارے سسٹم ہے جو ہماری کرو موڈیول میں سسٹم لگنے والے ہیں اس کو رشیا میں انسٹال بھی کرنا ہوگا تاکہ ان کی عادت ہمارے پائلٹوں کو دی جائے اس کے بعد ہی ان کی ٹریننگ سٹارٹ کی جا سکتی ہے ویسوکیان نے دیس جیسے کہ امریکہ رشیا اپنے ویگیانکو کو بھی سپیس میں بھیجتے ہیں ایسٹرونوڈ بنا کے پر بھارت کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی کرنے کا ابھی اچھا نہیں ہے ابھی ان کو کیول انڈین ایر فورس کے پائلٹوں کو آکاس میں انترکش میں بھیجنا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تین سے سات دن کا یہ پورا کا پورا مشن ہوگا دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں اور بونس خبر ہماری چائنہ کی طرف سے آ رہی ہے چھے جنوری کو چائنہ کا چینگ فور لینڈ ہوا تھا مون پر آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا ڈاک سائیڈ پر لینڈ ہوا تھا اور سات جنوری کو اس نے کارٹن کے بیچ وہاں پر بو دیئے تھے اور اس کے اگنے کا انتجار کر رہا تھا اور اب جا کے اس کی ایمیج پہنچی ہے کہ کارٹن کے بیچ وہاں پر اگ گئے ہیں اس کے علاوہ پوٹیٹو کے بیچ بھی وہاں پر بونے تھے کچھ فلائی ایکس اور ایسٹ بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے پورا ایک اٹموسفیر وہاں پر بنانا تھا کہ کلوز اٹموسفیر اور کلوز ایکو سسٹم وہاں ڈیبلپ کرنے کا پریاست تھا پر کسی چیز میں سفلتہ حاصل نہیں ہوئی کیبل کارٹن کے بیچ کو جنم لینے میں آسانی ہوئی ہے تو آپ اس کو مانو کے اتحاز کا ایک بڑا قدم بتا سکتے ہیں کہ چائنا نے اب وہاں پر ایک بیچ بو دیا ہے اس سے پہلے سپیس میں انٹرنیلسل سپیس سٹیشن میں بھی اس پرکار کی چیزیں ہوئی تھی جس میں سنفلاور کے بیچ بوئے گئے تھے پر یہاں پر مون کے واتاورن میں اس پرکار کی چیز ہوئی ہے جو کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکر تو کوئی ویڈیو پسند آئے گا اور آپ اس کو ایک پڑا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مجھے کوئی سوالیں سجھاؤ تو کمیٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل پر سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہتے ہیں رمشکار تینکیو چہید